اسلام علیکم ناظرین انٹرٹینمنٹ کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین عبداللہ ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے میں آپ لوگوں کے لئے ایک کومن سنس کے سوال لیتا رہتا ہوں آج بھی میں آپ لوگوں کے لئے ایک کومن سنس کا سوال لائے ہوں سوال یہ ہے کہ ایک دودھ والے اس کے پاس ایک پانچ کلو کا برتان ہے اور ایک تین کلو کا برتان ہے اس نے آپ کو ایک کلو دودھ دینے وہ آپ کو ایک کلو دودھ کیسے دے گا تو چلیئے ناظرین لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کومن سنس کتنے حد تک کام کرتی ہے اسلام علیکم علیکم السلام کیا علیکم بھئی ٹھیک ہے الحمدللہ آپ کا نام محمد اسامہ اسامہ بھئی آپ سے کومن سنس کا کسٹن کریں دیکھتے ہیں آپ کی کومن سنس کتنے حد تک کام کرتی ہے تو کر سکتے آپ سے کسٹن ٹھیک کریں ایک دودھ والے اس کے پاس ایک پانچ کلو کا برتان ہے اور ایک تین کلو کا برتان ہے اس کے پاس کوئی بتان نہیں ہے جو پانچ کلو کا برتن ہے اس میں دودھ ڈالے گا ٹھیک ہے پھر تھین کلو میں ڈالے گا تنینڈھ میں دہلے گا پھر کافت بجه دو کیلو نہیں نہیں پچ کلو میں ٹھیک ہے دو کیلو بعد ذک guru بجھا پھر اس کو نفظ کر دے گا کیسے نفظ کرے گا تین کلو والے تو سکرے کنیم کیلو بتانرر کلوالہ تو سکرے گا ڈیو یہ شعور خود نہیں ہے یہ ایسے پاتہ کرے گا کہ ادھا شاپر میں اس برتن میںètres کلوں کر اس کے پاس ہے صرف دو برطن ایک پونچ کلو گے اور ایک媚 site ایک تین کلو کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس کیسے کرے گا بھائی نصف آپ بتائیں نا مطلب آدھا اس کو بردن میں دے گا اور آدھا اس بردن میں یہ تو پھر کتنے ہو گیا یہ زیادہ ہو گیا نا کم تو نہیں یہ اڈی کلو ایک میں آگیا اڈی کلو ایک میں آگیا آخر وہ دو کلو کو نصف تو کرے گا نہیں بھائی السلام علیکم السلام کیا بھائی ٹھیک ہے ٹھیک الحمدلاللہ آپ کا نام ارفان بھائی آپ سے کومن سینس کا سوال کریں گے دیکھتے ہیں کہ آپ کی کومن سینس جو ہے کتنے حد تک کام کرتی ہے تو کیا آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں ہاں بلکل ایک دودھ والا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس ایک پانچ کلو کا برتن ہے اور ایک تین کلو کا برتن ہے ایک پانچ کلو کا ہے اور ایک تین کلو کا ہے اس نے آپ کو ایک کلو دودھ دینا ہے وہ کیسے دے گا آپ کو وہ پانچ کلو برتن سے دے گا کیسے دے گا وہ ایمین دے بھی نہیں سکتا نہیں دے گا ضرور ایک کلو آپ کو دے گا دے گا ضرور میں کہہ رہا ہوں دے گا کیونکہ وہاں پہ دودھ تھوڑا کم ملے گا نا نہیں دے گا کیسے دے گا مطلب جیسے ڈالتے ہیں نا ویسے دے گا کیسے دے گا کوئی اس کا سلوشن بتائے نا ایک پانچ کلو ایک تین کلو ہے اس نے آپ کو دینے ایک کلو وہ کیسے دے گا وہ اس میں یار دے گا نہیں ضرور اس میں بے شک نہیں دے گا ضرور دے گا ضرور اس کا سلوشن بھی ہے جواب ہے آپ بتائیں کہ وہ کیسے دے گا آپ کی جو کمن سینس ہے وہ کتنے حد تک کم کیا آپ ذرا سوچ لینا اب وہ ایسے مطلب پکا یقین ہے کہ وہ دے گا ضرور ہیں جی پکا یقین ہے اس لئے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا یعنی وہ سوال آپ کے پاس ہے مطلب اس کا جواب آپ کے پاس ہے یہ آپ ہم سے بتانا چاہتے ہیں جی والکول اچھا آپ ایسے کرے گا مطلب ایک 3 홍رہ ہے ایکята یو dogs جسا کرے گا مطلب است ، چیز نقاب55-3 ایسے خارائی نکاف ہیں جب کہا ہے گا ہم نعائی بارتن کو شروع مقارم وہ برتن ہے جب دودھ بھرے گا نا دودھ کے ساتھ برتن بھی ڈال دے گا نہیں 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 آپ بتا ہو جا آپ کنفیوز ہو رہے ہیں کنفیوز نہ ہونا آپ ذرا سوچیں mindゼل لڑا ہے یار اس میں ٹیم لگے گا سوچنے میں سوچنے میں ٹیم لگے گا یار یہ سوال ہے نا مطلب اس کا جواب ہے ہی نہیں کیونکہ یہ کہنا پانچ پانچ کے لئے برتن ہے ایک ہے تین کے لئے اس میں یار کیسے آپ خود کنفیوز ہو رہے ہو کے اس میں کیسے میں کنفیوز نہیں ہونا مجھے جواب کا پتہ ہے تو میں اس لئے پوچھ رہا ہوں آپ سے یار یا جا یہ دودھ والا بیٹا کہاں پہ ہے دودھ والا بس ایسی گھوم رہا ہے نہیں نہیں وہ دودھ والا ہوا ہے کون آپ لوگو یا نہیں ہم کیوں ہیں وہ دودھ والا ہی ہے نا آجا وہ یار ہمیں جواب سوچ کے دینا ہے لیکن جواب یار آسانی سے ملے گا نہیں کیونکہ بہت مشکل سوال آپ نے پھر آلیکم علیکم علیکم السلام کیا علی مچٹی کو جی الحمدللہ آپ کا نام کمران آپ کا شفیولا اچھا آپ کی مجھے بات سمجھنی آئی شفیولا اچھا شفیولا ٹھیک 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 بچے آپ سے کون سنس کا سوال کریں کون سنس کا پتہ ہے نا تو کون سنس کا سوال کریں گے دیکھتے ہیں آپ کی کون سنس کتنے عطا کام کرتی ہے پوچھ لیں تو ایک دودھ والا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس ایک پانچ کلو کا برتن ہے اور ایک تین کلو کا برتن ہے اس نے آپ کو ایک کلو دودھ دین ہے وہ کیسے دے گا ھوو ایک پانچ کلو کا برتن ہے ایک تین کلو کا ہے پانچ کلو کا ہے اور ایک تین کلو کا ہے اس نے آپ کو دینے ایک کلو دودھ وہ کیسے دے گا اس کے علاوہ برتن نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی برتن ہے یہی دو برتن ہیں وہ دے گا بھائی آپ کو پتہ ہے نہیں سوچو سوچو یار ایک کلو دودھ دینا ہے ایک تین کلو والا ہے ایک تین کلو والا ہے اور ایک پانچ کلو والا ہے اس نے دینا ہے ایک کلو دودھ آپ کو کیسے دے گا یار اسلام علیکم علیکم اسلام کیا لنکل ٹھیک ہے ٹھیک الحمدللہ آپ کا نام میرا نام کاشیف ہے کاشیف بھائی آج ہم آپ سے ایک کونسنس کا سوال کریں گے دیکھتے ہیں کہ آپ کی کونسنس کتنے حد تک کام کرتی ہے تو کیا آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں جی جی پوچھیں آپ تو کاشیف بھائی سوال یہ ہے کہ ایک دودھ والا ہے اس کے پاس ایک پانچ کلو کا برطن ہے اور ایک تین کلو کا برطن ہے اس نے آپ کو ایک کلو دودھ دینا ہے وہ آپ کو کیسے دے گا ایک کلو دودھ دوبارہ ایک دفعہ question کریں گے ایک دودھ والا ہے اس کے پاس ایک پانچ کلو کا برتن ہے اور ایک تین کلو کا برتن ہے اس نے آپ کو ایک کلو دودھ دینا ہے وہ آپ کو کیسے دے گا ایک کلو دودھ وہ مجھے کیسے دے گا دودھ جی جی دودھ والا ہے نا اس نے آپ کو ایک کلو دودھ دینا ہے وہ آپ کو کیسے دے گا ایک کلو دودھ کیسے دے گا دودھ جیسے دیتے ہیں برتن میں ڈال کے دے گا نہیں وہ کس طرح ماپے گا کس طرح اس کے پاس ایک تین کلو کا ہے ایک پانچ کلو کا ہے وہ کیسے ماپ کے دے گا آپ کو ایک کلو دودھ اچھا اس کے پاس پیمانہ نہیں ہے نہیں ہے نا ایک تین کلو کا ہے اور ایک پانچ کلو کا ہے دودھ والا ہی ہے اچھا دودھ والا ہے تو اسے پیمانہ رکھنا چاہیے نا اس کے پاس نہیں ہے نا اس کے پاس ایک تین کلو کا ہے اور ایک پانچ کلو کا یہ کامنٹ سنس کا سوال ہے نا تو دودھ دینا کتنا ہے اس نے ایک کلو دینا ہے دینا بھی ایک کلو ہے تو کیسے دے گا آپ بتا ہے نزائن لڑائیں مجھے تو نہیں سمجھا رہی وہ برتا نہیں اس کے پاس پانچ کلو والا اور تین کلو والا ہے یہی تو کامنٹ سنس ہے نا یہی تو کامنٹ سنس ہے مائنس کیسے کرے گا ہے وہ اگر مائنس کرتا بھی ہے تو دو کلو پھر رہ جائے گا نا یہی کامنٹ سنس یہی ہے اسلام علیکم والاکم سلام کیا آلیں بھائی ٹھیک ہو الحمدللہ آپ سنوے کیسے ہیں الحمدللہ ٹھیک بلکل آپ کا نام محمد راوف راوف بھائی آپ سے کامنٹ سنس کا سوال کریں گے دیکھتے ہیں آپ کی کامنٹ سنس کتنے حد تک کام کر دی ہے تو کیا آپ سے کامنٹ سنس کا سوال کر سکتے ہیں جی جی بلکل راوف بھائی ایک دودھ والا ہے اس کے پاس ایک پانچ کلو کا برتن ہے اور ایک تین کلو کا برتن ہے اس نے آپ کو ایک کلو دودھ دینا ہے وہ آپ کو کیسے یعنی ایک کلو دودھ ماب کے دے گا یہ تین کلو والا ہے ایک پانچ کلو والا ہے ایک تین کلو والا ہے اور ایک پانچ کلو والا ہے اس کے پاس اور کوئی برتن نہیں ہے یہی دو برتن ہے تو وہ آپ کو ایک کلو دودھ کیسے دے گا ایک تین کلو والا ایک پانچ کلو والا ہے ہاں جی ہاں جی دینا کتنا ہے ایک کلو ایک کلو دینا ہے ایک کلو دینا ہے ایک کلو پانچ کلو والے کو بھرے گا پہلے پھر تین کلو میں ڈالے گا ٹھیک ہے پھر جواب ہے جی جواب ہے تو پوچھ رہا ہوں پہلے تین کلو والے کو بھرے گا اچھا پھر پھر اس میں ڈالے گا ٹھیک ہے پانچ کلو والے میں ڈالے گا ٹھیک ہے پھر یہ تو سوال لے کیا ہونا یہ بڑا مشکل سوال ہے بھائی مشکل تو نہیں ہے ذرا سوچیں ذہن لڑائیں پہلے چھوٹے سے بچے نے جواب دی آپ نہیں دے سکتے اچھا دیکھیں گا برا پتا ہے وہ اس طرح کرے گا نا پانچ کلو کا اور ایک تین کلو کا ہے ٹھیک ہے وہ تین کلو میں ایک دفعہ دودھ بھرے گا ٹھیک ہے وہ پانچ کلو میں ڈالے گا دوبارہ تین کلو والے کو بھرے گا پھر اس کو ڈالے گا پانچ کلو میں ہے وہ پھول ہو جائے گا پانچ کلو والا اس میں باقی یعنی دو کلو ارتyr ایک کلو باقی رہ جائے گا تین کلو والا مر جن کے ایک دودھ براٹا ہوں گے وہ آپ کے دیکھو دے گا سمجھا ہے ٹھیک ہے بھائی اوکے تین کئیو میں تو کھڑا ہوں آپ جب تک سوچ سکتے ہیں سوچیں میں کھڑا ہوں یاد نے اس میں بہت کمک ہو رہا ہوں یاد جو پانچ کلوがとう برتان ایک تین کو لولا ہے مجھے چاہیے ایک کلو کا دو چھک ہے ایک کلو ایک کلو دود وہ دے گا کیسے یہ سمجھ نہیں آرہا ہے ابھی اس میں بہت ٹیم لگے گا سوچنے میں بعد میں جواب دے سکتے ہیں مطلب میں نے ہار مان لیا ہے ہار مان لیا ہے ہار مان لیا ہے وہ بھائی ایسے کرے گا جو پانچ کلو والا برتن ہے اور ایک تین کلو والا برتن ہے ٹھیک ہے وہ تین کلو والے برتن میں پہلے تین کلو بعد میںữaراریںela برتوجہ میں میں واقعی پانچ کلو والے برتن کبھلے گی اور باقی رہے جائے گا ایک کلو وہ ایک کلو دودھ آپ کو دے دے گا سمجھا گا آپ کو یکی آسے سمجھ تو ہاں بھی پکار گیا ہے آپ نے کہا تھا کہ جواب ہی نہیں ہے میں نے کہا وہ دابدہ سوچ لیں ٹھیکے یار نیکس طائم بھگا سوں بھائی ہاں وہ پہلے برے گا تین کیلو والے برطن کو ٹھیک ہے وہ ڈالے گا پانچ کیلو والے میں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر برے گا اس تین کیلو والے کو دوبارہ نہیں ہے پہلے گا ٹھیک ہے ایک ٹھیک ہے پانچ کیلو والے پر جائے گا اسے پچے گا ایک کلو وہ مجھے دے دیدہا مبارکباد یا رزو بردہ سبر دست مبارکباد جی تو ناظرین یہ پہلے ہمارے بھائی ہے چھوٹا بچے اس نے ان سے دے دی ہے چلو مبارک بات ہو بچے آرمون لی ہے تو بھائی نے انکل نے آرمون لی ہے انکل جی وہ اس کے پاس ایک پانچ کلو کا برتن ہے اور ایک تین کلو کا ہے وہ تین کلو والے برتن میں پہلے تین کلو بھرے گا اسے ڈالے گا پانچ کلو والے برتن میں ٹھیک ہے پھر دوبارہ وہ تین کلو والے برتن کو بھرے گا اسے ڈالے گا پانچ کلو والے برتن میں پانچ کلو والے برتن پھول ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر دو کلو کا دود آگیا ہے پہلے تین کلو والے برتن کو بھر ہے اور پانچ کلو میں ڈالا ہے پہ پانچ کلو میں تو پھر تین کلو دودھ رہ گیا ہے وہ ایک کلو دودھ رہ گیا آپ کو دے دے پہلے تین کلو والے کو بھرے گا ٹھیک ہے پھر پانچ کلو والے میں ڈالے گا ٹھیک ہے پھر دوبارہ اسی کو بھرے گا تین کلو والے پانچ کلو کو نہیں نہیں تین کلو ٹھیک ہے پھر دوبارہ اس میں ڈالے گا پانچ کلو والے ٹھیک ہے پھر ایک کلو بچے گا کیسے یہ کلو بچے گا وہ ڈبل دفعہ بھرے گا نا دو دفعہ بھرے گا وہ چھے کلو ہو گیا نا چھے کلو چھے کلو وہ ہی پانچ کلو عالے میں ڈالے گا ٹھیک ہے پھر یہ کلو بچھا کس میں ان کے لوگے مجھے پانچ کلو عالے میں نہیں نہیں یہ کلو تین کلو عالے میں Grass�ی طرح نے اپنے لگ گی رہے جان لیا ہے آج کا جو ہمارا سوال تھا کہ ایک دودھ والا ہے اس کے پاس ایک پانچ کلو کا برتن ہے اور ایک تین کلو کا برتن ہے وہ آپ کو ایک کلو دودھ کیسے دے گا تو ایک یہ بھائی ہیں اور ایک چھوٹے مارے بھائی تھے انہوں نے جواب دے دی ہے بڑی حیرانگی والی بات ہے ایک چھوٹا سا بھائی ہے اس کا بھی دماغ کام کر گیا ہے تو ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دیکھتے رہے ہیں انٹرٹیٹمنٹ کے دنیا اللہ حافظ